بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً تینتیس سال تھی امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علم بردار قرار دیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد بہتر افراد پر مشتمل تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد تیس ہزار سے زیادہ تھی مگر حضرت عباس علیہ السلام کی حیبت اور دہشت نشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی کربلا میں کئی ایسے مواقعہ جب حضرت عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے لیکن امام میں وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہ دی کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے وہ بڑے ہی متبر دور اندیش تھے انہوں نے حق پیراہ میں بھائی کا ساتھیا اور جہاد میں مشہور رہے یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین انوان سے اپنا حق ادا کر دیں حرم حسین کے پاسدار وفاؤں کے درخشاں منار اسلام کے علم بردار سانی حیدر کررار سولت علوی کے پیکر خاندان رسول کے درخشاں اختر اسلام کے سفہ سلار لشکر کلزم علی کے نایاب گوھر فاطمہ زہرہ کے پسر سانی زہرہ کے چہیت برادر علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کسی کے کلم میں اتنی طاقت کہاں کہ تیارِ عرشِ مارفت عطلسِ شجاعانِ عرب کے بارے میں خامہ فرسائی کر سکے یا ان کی فضیلت میں اپنے لبوں کو واہ کر سکے اس لیے ان کی فضیلت اور عظمت وہ بیان کر رہے ہیں جو ممدوحِ خدا ہیں شجاعتِ حضرتِ عباس علیہ السلام کا اس رواے سے باقوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو اہلِ بیعت کے لشکر سے لوٹی گئی تھی ان میں پرچمِ حضرتِ عباس بھی تھا جب یہ تمام اشیاء یزید کے سامنے پیش کی گئیں تو یزید لائین کی نگاہ اس پرچم پر گئی وہ غور سے اس پرچم کو دیکھتا رہا اور تاجب سے کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا اسی نے سوال کیا امیر کیا ہوا کہ اس طرح مبھوت اور حیر زدہ ہو یزید نے پوچھا یہ پرچم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا کہا عباس برادرِ حسین کے ہاتھ میں یزید کہتا ہے کہ مجھے تاجب اس علم بردار کی شجاعت پر ہے پوچھا کیوں کہا دیکھو پورا پرچم حتی کے اس کی لکڑی پر تیروں اور دوسرے اصلوں کے نشانات ہیں صرف اس ایک جگہ کے جہاں سے اس کو پکڑا گیا ہے یہ جگہ کاملا محفوظ ہے اس کا مطلب ہے کہ تیر اور دوسرے اصلے اس جگہ پر بھی لگیں لیکن اس بہادر نے علم کو اپنے ہاتھ سے رہا نہیں کیا آخری وقت تک اس پرچم کی حفاظت کرتا رہا جب اس کا ہاتھ گرا تب پرچم گرا کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے ایک نرالی تاریخ رکم کی امام حسین علیہ السلام کے فوج کے قابل ترین اور ماہر ترین سپاہ سلار اور عرمدار تھے اور آن حضرت کو بھی آپ سے نہائیت محبت تھی اور آپ کے مشغلے پر عمل کرتے تھے آشورہ کے اثر کو جب شمر بن زل جوشن نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں جعفر عثمان اور عبداللہ کے امان نامہ بھیج کر چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر عمر بن ساتھ کے ساتھ مل جائے دونوں کو چھوڑ کر وطن واپس چلے جائیں حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے شمر کے اس دعوت کو ٹکرایا اور حضرت عباس نے کہا تیرے ہاتھ پوٹے اور تیرے امان نامے پر لانت ہو اے خدا کے دشمن کیا تُو ہمیں حکم کرتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کریں اور اس کے بدلے ملعون اور اس کے اولادوں کی عطاعت کریں کیا ہمیں امان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزند کے لئے امان نہیں اسی طرح جب آشورہ گراد امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارہ لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ دشمن کا معاملہ صرف مجھ سے ہے اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی جان نصاری اور وفاداری کا اعلان کیا عرض کی اے امام کس لئے آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں خدا نہ کریں ہم آپ کو چھوڑ کر دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو اکیلا چھوڑیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنی آخری سانس تک آپ کی حمایت کریں گے حضرت عباس علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دوسرے سارے ساتھیوں نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا بہرحال اس عظیم انسان نے دسویں محرم کو قربانی اور فداکاری کی عظیم اور بے نظیر تعریف رکم کی اور جب تک زندہ تھے امام حسین علیہ السلام پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی اور خیمہ گاہ کی طرف دشمن ترچھی آنکھ سے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف دیکھنے کی جورت نہ کر سکا امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ قربلا میں حاضر تھے اور اپنے چچا عباس کی بے نظیر فداکاری اور مجاہدت کو نزدیک سے دیکھا تھا ان کی فداکاری اور معنمی مقام کے بارے میں فرماتے ہیں خدا میرے چچا عباس کو رحمت کرے کہ آپ نے آپ کو اپنے بھائی پر فدا کیا یہاں تک دونوں بازو کلم ہوئے اور اللہ تعالی نے ان دو ہاتھوں کے بدلے دو پر دیئے جن سے وہ جنت میں اڑتے ہیں جس طرح ان کا چچا جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو دو پر انایت ہوئے تھے بارگاہِ الٰہی میں حضرت عباس علیہ السلام کا ایسا مقام اور ایسی فضیلت ہے کہ ہر شہید اس کی عارضو کرتا ہے دس محرم روزِ آشورہ کو امام حسین علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں خصوصاً اپنی چار سالہ بیٹی سکینہ بنت حسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیئے اور شہادت پائی اس دوران ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا مگر تین دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارانہ کیا کہ وہ تو پانی پینے اور خاندانِ رسالت پیاسا رہے شہادت کے بعد جیسے باقی شہدہ کے ساتھ چلوک ہوا ویسے ہی حضرت عباس کے ساتھ ہوا ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑا کی اسموں سے پامال کیا گیا ان کو اروضہ یکدس عراق کے شہر کربلا میں ہے جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لاکر ان کا سر دفن آیا گیا دریائے فراج جو ان کے روزے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک اردگرد چکر لگاتا ہے اور یہ موجزہ آج تک دنیا کو اہلِ بیعتِ اتحار بالخصوص باب الحوائد حضرت عباس کی فضیلت بیان کر رہا ہے حضرت عباس علیہ السلام چونتیس سال کی عمر میں شہید ہو کر اور آپ کا ایک چھوٹا فرزند تھا جن کا نام عبداللہ تھا ان سے آپ کی نسل بابرکت آگے چلی یہ تھا حضرت عباس کی شجاعت کا ایک مہونہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محبینِ اہلِ بیعتِ علیہ السلام میں سے قرآتے آمین